دوستو دنیا میں کچھ ایسے ملک ہے جن پر حملہ کر کے کچھ دنوں پر ان پر قبضہ کیا جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آرمی اور اسلے کی کمی ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہے جن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے طاقت وطرین ملکوں کو بھی ہزار بار سوچنا پڑے گا اور اگر ان پر کوئی حملہ کر بھی دے تو ان ممالک سے جیتنا ناممکن ہے ان ممالک سے جنگ میں نا جیتنے کی وجہ طاقت وطرین دوست ممالک، طاقت وطرین آرمی اور ان ممالک کی جغافی ہے دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ممالک کے بانے بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ بھی جان سکے کہ ایسے کون سے ملک ہے جن کو ہرانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے نمبر 5 رشیہ دوستو رشیہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ روس سے جنگ جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ کو وقت کے سب سے طاقت وطرین لوگ یعنی ہیٹلر اور نیولیسن سے پوچھنا پڑے گا نیولیسن اور ہیٹلر نے اپنی پوری فوج اور طاقت کے ساتھ روس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کو مو کی کھانی پڑی روس کی سیفتی کی وجہ اس کی جغرافی ہے اس کی زیادہ تر زمین، پہاڑوں، جنگلوں اور برف سے گھیری ہوئی ہے جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تھا تو رشین آرمی جرمنی آرمی سے لڑے نہیں بلکہ پیچھے ہٹتی رہی رشین آرمی یہ بات جانتی تھی کہ رشیہ اتنا بڑا ہے اور جرمنی کے آرمی اتنا بڑا ایریا پار نہیں کر پائے گی بلکہ برف میں سردی کی وجہ سے ہی مر جائے گی اور پھر ایسا ہی ہوا جرمنی کے بہت سے آرمی لوگ تھانڈ کی وجہ سے ہی مر گئے اس وجہ سے رشیہ دنیا کا تیسرا بڑا طاقت و ترین ملک ہے اور اس کے پاس دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ہے اس لیے اس سے جیتنا نام ممکن ہے نمبر فور نارتھ کوریا دوستو نارتھ کوریا کے دشمنی دنیا کے سب سے بڑے طاقت و ترین ممالک سے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نارتھ کوریا پر کوئی ملک حملہ کیوں نہیں کرتا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے نارتھ کوریا میں موجود یہ پریزیڈنٹ جس کا نام کم جونگ ہے یہ شخص امریکہ اور اس جیسے کئی خطرناک ممالک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے نارتھ کوریا کے پاس دس لاکھ سپائی پنتالیسو ٹینک اور دو سب بیس فائٹر پلین ہے اور اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلر ویپن بھی ہے اور جنگ کی صورت میں کم جونگ ان کو چلانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرے گا کم جونگ نے اپنے ملک میں انتہائی سخت قانون نافذ کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود اس ملک کی عوام اپنے پریزیڈنٹ کو ایک بڑا لیڈر مانتی ہے نارتھ کوریا کے نوے فیصل عوام کی سپورٹ کیم جونگ کے پاس ہے نارتھ کوریا پر قبضہ کرنا بھی ناممکن ہے نمبر تھری ایران دوستو پوری دنیا میں اس وقت ایراک اور افغانستان جیسے ممالک کو نستو نابوت کرنے کے بعد امریکہ اپنی گندی نظر ایران پر جمعے بیٹھے ہیں نائن الیون کے بعد سے ہی ایران کو شاید صفحہ حسنی سے مٹا دی جاتا اگر ایران کو بہادر اور بے پاک لیڈر ملی اثر نہ ہوتا یہ ملک ہمیشہ سے ہی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے ایران کو زیر نہ کرنے کی کئی وجوات ہیں سب سے پہلی وجہ اس کی جیوگرافی ہے اور ایران زیادہ پہاڑوں پر مشتمل ہے جسے سمجھ پانا اور ان لاکھوں میں پیش قدمی کرنا کسی کے لیے مشکلی نہیں ملکہ ناممکن ہے یہی نہیں ایران کے پاس پانچ لاکھ سے زیادہ تربیتی فوج سترہ سو جدید ٹینک اور لگ بگ ایک سو سینتی فائٹر جہاز ہے جو ایران کو دنیا میں طاقتوات رین مورک بنا دیتے ہیں نمبر ٹو پاکستان جسے پاکستان پر قبضہ کرنا بھی ناممکنی سے بات ہے انڈیا، افغانستان، ایران اور اسلائیل جیسے ممالک نے ہزار بار پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان آرمی نے ان کو مو توڑ جواب دیا پاکستان کے پڑوسی دشمن ممالک آئے روز پاکستان پر بزدلانہ کاروائے کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان ممالک کو مو کی کھانا پڑتی ہے پاکستان کے پاس ایک سو پچاس نیوکلر میزائلز ہے اور اس کی آرمی کی تعداد تقریبا سات لاکھ ہے پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک میزائل ہے اس لیے پاکستان سے جنگ جیتنا ناممکن ہے نمبر ون امریکہ اس امریکہ کو شکست دینا بھی کافی مشکل کام ہے یہ دنیا کا طاقت وطرین ملک ہے اس کی آرمی میں چودہ لاکھ سپائی ہے اور اس کے پاس سات ہزار سے زیادہ نیوکلر ویپنز بھی ہے جس میں یہ دو کا استعمال کر چکے ہیں جو جاپان پر مارے گئے تھے امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ملک اتنی طاقت رکھتا ہے وہ اس سے بہت دور ہے اس ملک کے اندر پہنچنے کے لیے سمندر کو پار کرنا ہوگا اور دشمن ملک کو اس سمندر میں چھپی امریکہ کی نیوی فورس اور امریکہ کی حدود تک نہیں پہنچنے دے گی تو دوستو امید کا تو میری ویڈیو کو پسند ہوگا ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ گتا رہے تھے تو ملتا ہے گرے ویڈیو میں تب تک لے خدا حافظ